ملک صاحب رمیز حسن راجہ صاحب جو کہ چیئرمن پی سی بی بھی بنے اس کے بعد بڑی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی بڑے دعوے بھی انہوں نے کیے لیکن اس کے بعد تھوڑا سا جو وہ بیک اینڈ پہ پولیٹی سائز تھے کیونکہ گروپنگ تو تھی آپ کو پتہ ایک طرف شیخ صاحب کا گروپ ہوتا تھا ایک طرف رمیز حسن راجہ صاحب کا گروپ ہوتا تھا لیکن جب سے وہ چیئرمن بنے اس کے بعد ان کے حالات جو ہے نا وہ کافی زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ پہلے دیکھا گیا کہ نجم سیٹی کے دور میں ان کو بالکل ہی جگہ نہیں ملی پھر ابھی شلنکہ میں جگہ ملی اب اوڈیائی سیریز میں بھی جگہ ملے گی لیکن خبر یہ ہے کہ ایشیا کپ میں ان کو جگہ نہیں ملی بڑی انفرچنیٹ ہے ہمارے جس طرح پاکستان میں صرف کرکٹ ہی نہیں ہارڈ ہی ہارڈ دپارٹمنٹ میں ہم نے دیکھا ہے بڑی ایک چیز لگا کے رکھی جاتی ہے کہ یار اس نے اس طرح کیا دمیں اس طرح کروں گا بڑے نام ہیں بڑا ایس پوکن اور جو ہے پرانے اور اچھے ہیں پرانے اور اچھے ہیں جو نیو کمبرز ہیں ان میں سب سے بیسٹ اگر مجھے کوئی لگتی ہیں تو اروج ممتاز ہے ہاں جی وہ شیز ویری گوڈ از ویل بٹ رمیز راجہ کا اپنا ایک کیلبر ہے اپنی ان کی ہے ہمیں عادت بنی گئی نا بکازی اینیشییٹر تو اس چیز کو بھلا دینا چاہیے اب جو ہوا جو نہیں ہوا وی شوڈ موو آن اور اگر تو یہ ہمارے بورڈ کی طرف سے ڈسٹکشن لگی ہے ان پر تو اس ویری آنفورچنیٹ آئی تنک کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہماری کرکٹ کو مزید پیچھے لے کے جاتی ہیں بجائے آگے لے جانے کے دل تھوڑے سے بڑے کرنے چاہیے ساروں کو رمیز راجہ کو اپنے وقت بھی تھوڑے سے بڑا کرنا چاہیے تھا تو جو بھی مینجمنٹ میں ہیں جہاں سے کوئی چیزیں ٹریول کر رہی ہیں تو it is very unfortunate اور he should be on the panel of Asia cup کیونکہ ہم لوگ ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو اس میں ان کا نہ ہونا is very strange